اللہ تعالیٰ شانہو کہ محبوب علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے بندے کو جو متقی ہے غنی ہے اور لوگوں کی نظروں سے چھپ کے رہتا ہے نمائن ہونے کا اسے شوق نہیں ہے بلکہ چھپ کے زندگی گزارنے کی آرزو رکھتا ہے اور متقی ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے اور غنی ہے اللہ نے اس کو جو دیا ہے اس کو راہِ خدا میں بانٹتا ہے تین صفتیں جس بندے میں ہیں متقی ہے غنی ہے اور مخفی رہنے کا مزاج ہے میرے حضور فرماتے ہیں وہ ایسا بندہ ہے جس سے رب رب ہو کے پیار کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو اپنی زندگی گزارو تقوے کے نور سے زندگی گزارو خلقی خدا کو بانٹتے ہوئے بسر کرو جو تم کو اللہ نے دیا اس کو بانٹ دو لوگوں میں اور تیسری خوبی کہ لوگوں میں نمائع ہونے کا آج کل تو جب سے یہ سیلف ہی آئی ہیں تو اس شوق کو تو محمیز لگ گئی ہے نا یہ تو شوق آسمانوں پہ جا کے چڑھا ہے ہر بندے کو نمائع ہونے کا آج تو عمرے بھی کیش ہوتے ہیں تواف بھی کیش ہوتے ہیں نمازیں بھی کیش ہوتی ہیں سجدے بھی کیش ہوتے ہیں اور انتہا ہو گئی رسول اللہ کے در پہ جو حاضری عدب والی تھی وہ بھی کیش ہو رہی ہے تو اس نے نمائش کے شوق و آسمان پر پہنچا دیا لیکن اللہ کس کو پسند کرتا ہے جو چھپ کے رہتا ہے جو پوشیدہ رہتا ہے نمائع رہنا اس میں بہت زیادہ آفتیں ہیں بہت زیادہ آفتیں ہیں الافیت فی الوزلہ میرے حضور نے فرمایا آفیت تنہائی میں ہے تو لوگوں سے چھپ کر کے جتنی زندگی گزرے بالخصوص جو آپ کے عامال ہیں وہ جو ہے وہ لوگوں سے چھپ کر کی جائیں سوائے فرائض کے ایک شخص نے حضور کی خدمت میں سوال کیا حضور لوگوں میں سب سے اچھا شخص کون سا ہے تو آقا کریم نے کیا جواب دیا جس کی عمر زیادہ ہو عمل اچھے ہوں تو کہا پھر لوگوں میں سب سے شریر آدمی کون سا ہے سب سے برا آدمی کون سا ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل برے ہوں بوڑا ہو جائے برائیاں نہ چھوڑے ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن تھے اڑ گیا لکھ تیرا عجیبی بدیوں باز نائوں جیو مرد دلے رہا وہ کہتے ہیں نانا بن گیا دانا نہیں بنا تو جس کی عمر زیادہ ہو لیکن اس کے عمل کرتوتیں اچھی نہ ہو بوڑا ہونے کے باوجود بھی شرارتیں کرتا ہو دو آدمیوں کو لڑاتا ہو میاں بیوی کے درمیان تنازے کھڑے کر دیتا ہو خاندانوں کے اندر شر پھیلاتا ہو لڑائیاں پیدا کرتا ہو متقبر ہو اس کی چال ڈھال متقبرانا ہو اس کی نظر میں حیاء نہ ہو اس کی زبان گندگی اور غلازت بکتی ہو گالیاں دیتا ہو عمر ہو گئی ہے لیکن اس کے عمل اچھے نہیں فرمایا سب سے اچھا شخص دیکھنا ہے تو وہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہے عمل اچھے ہیں سب سے برا شخص دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہے عمل برے ہیں اگلی روایت حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے میرے حضور نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں محمد ہو کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میں قسم کرتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اور دوسری بات اگر کسی نے کسی پر زیادتی کی اور اس نے کہا جا میں نے معاف کر دیا تو حضور فرماتے ہیں میں قسم دیتا ہوں اس کی عزت کم نہیں ہوگی ہو ستا ہے کوئی شریک کہہ دے اور ڈر دے معاف کرتا ہی کہا وہ کہہ دے لیکن میں محمد قسم دیتا ہوں کہ عزت کم نہیں ہوگی میں رب سے عزت لے کے دوں گا اسے اللہ اکبر تیسری بات جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے مانگنے لگ جاتا ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے جو مانگنے لگ جاتا ہے پھر مانگتا ہی رہتا ہے ہم نے دیکھا کچھ لوگ بچپن سے مانگتے ہیں بڑا پہ تک مانگتے رہتے ہیں ان کی کبھی ضرورت پوری نہیں ہوئی یہ کرز مانگنے کی عادت جس کو پڑ جائے تو وہ بھی ساری زندگی کرز ہی مانگتا رہتا ہے اور وقت مقروض تو جس کو مانگنے کی عادت پڑ جائے تو میرے حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوتا محتاجی اس کی جو ہے وہ مستقل اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے وہ مانگتا ہی رہتا ہے تو آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ کے نام لگائیں اس کے ذکر سے وابستہ کریں